یعنی یہ پہلا سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا میں نے کہا یعنی یہ سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا میں نے کہا کہ سجدے میں دعا کرنا چاہیے تو اب یہ دعا کا طریقہ کیا ہوں گا جیسا کہ دعاوں کے عدب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و سنہ نبی پہ درود اور پسکر دعا تو سجدے میں بھی آپ اللہ کی حمد و سنہ کریں گے نبی پہ درود لیکن سجدے رکو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خورانی آیتیں پڑھنے سے منع کیا ہے تو لہٰذا اگر سجدے میں آپ دعا کر رہے تو خورانی آیتوں سے آپ حمد و سنہ نہیں کریں گے آپ جسوں کہیں گے دوسرے الفاظ سے حمد و سنہ جو احادیث کے اندر آتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے تیری تمام تعریف ہے تیری حمد و سنہ ہے تو ہی ایسا کر سکتے ہیں تو آپ خورانی آیت نہیں پڑھیں گے لیکن حدیث سے یا پھر جو آپ کو الفاظ یاد ہے اس سے حمد و سنہ کریں گے نبی پر درود بھیجیں گے درود پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دعا کریں یہی عدب ہے اب بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں تو میں عموماً یہ کہتا ہوں افضل مفضول کا اس میں حیم کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے خریب سجدے کی حالات میں ہوتا لہذا اللہ سے مانگو تو سمجھ لیجئے آپ نماز پڑھ رہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری رکعت کے آخری سجدے میں کریں اس کا فائدہ یہ ہوئے کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف خائدہ کرنا ہے ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھل گئے یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد دیں دوسرا سجدہ کرنا آپ خائدے میں بیٹھ گئے تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں یہ سننے سے ثابت نہیں لیکن کوئی بات دے گئے نفضل مفضول ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ دو رکعت کے لئے کھڑے ہو دو رکعت پڑھ لے پوری جس میں آپ نے خیام کر لیا دوسری رکعت کا رکو کر لیا پہلا سجدہ بھی کر لیا دوسرے سجدے میں کر لے تو آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے آپ کو خائدے بیٹھنا اور سلام پھر دینا ہے تو آپ بھول بھی کہے تو آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا ہے مجھے صرف خائدہ پڑھنا اور سلام کر دینا دوں بیسٹ پیکٹس ہی ہو سکتی ہے لیکن کو پہلے میں کر لے پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں دوسری رکعت کے پہلے کچھ بھی کرتا ہے نماز میں تو آپ نفعی نماز کے سجدے میں تذبیحات پڑھنے کے بعد دعا کریں اور عربی دعاوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اپنی زبان میں کرنا ہے تو اس کا بھی جوازیں آپ بالکل کر سکتے ہیں جیسا آپ راکھ میں تحجد میں اٹھیں تحجد کی آپ نے نماز پڑھی اس کی کوئی ایک رکعت جو بھی آپ تہکلے آخری رکعت کے آخر سجدے میں آپ نے اپنی تذبیحات پڑھ لی اور اس کے بعد آپ اپنی دعا اپنے الفاظ میں بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن سجدے اور رکعوں میں قرآنی آیتیں پڑھنا منع ہی تو لہٰذا آپ دعائیں جو عربی میں یاد ہو اور دعائیں جو غیر مطلب قرآنی آیتیں نہ ہو اور دعائیں جو اور اردو میں آپ کو جو کرنا پھر آپ کر سکتے کتنا چا موقع ہیں اب اگر آپ یہ مسئلہ کسی کوئی کوئی نہیں ایسا نہیں ہوتا جہاں جواز ہیں وہاں راستے بند کرتے ہیں اور جہاں جواز نہیں ہیں وہاں بڑے بڑے راستے کھل کے رکھی ہوئے ہیں حلال آئیے سینٹر کو لے حرام کاریوں کے لئے سینٹر کھول دیئے جہاں جواز ہے اس کو بند کرتے ہیں جو صحیح ہیں اور جو حرام ہے اس کو بلکل دڑھلے سے ہم کھول رہے ہیں سمجھ رہا بات کو تو لہٰذا اس کا جواز ہے اور آپ سجدے میں دعا سے مغادر نماز کا سجدہ ہے آپ اپنی نماز نفری نمازوں میں سجدہ کریں تصویحات پڑھیں تذبیحات چکے عربی میں ہوں گے اس کے بعد آپ دعائیں عربی میں آتی ہے عربی میں کیجئے اپنی زبان میں جو آپ جانتے کر سکتے ہیں انشاءالی اس کے جواز